موسیقی بھارات مدہ کی اے قلاب اے قلاب میرا قلاب خلاب ہو گیا ہے بھاشن دے دیکھے تو میں زیادہ لبا راجنیتک بھاشن دے کر آپ کو بور نہیں کروں گا آپ سب آج اس کارکرم میں یہاں پر آئے میں آپ سب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں خاص کھر کے منچ پر جتنے گنماننے لوگ بیٹھے ہیں میری دوست میری ساتھی میری کولیگ گلپنات جی پرکاش راج جی پروپیسر عطل سور بادا جی اور انے جتنے بھی ساتھی ہیں ہمارے ویدھائیت نریش آدم جی جتنے بھی ساتھی آج یہاں آئے ہیں میں آپ سب کا تہے دل سے اپنی دچھنی دلی لوگ سبا شیطر میں سواگت کرتا ہوں آج سے چار سال پہلے آپ سب نے دلی والوں نے خوب دماغ لگا کر گتھی مدہ سے ایک سرکار کو چنا تھا ہم چار سال پرانی پارٹی تھے اور آپ نے آم آتنی پارٹی کو سرک سے اٹھا کر ویدھان سبا میں بیجا اور ایک دیو سو سال پرانی کانگریس پارٹی کو اور افسی سال پرانی بھارتی جنتہ پارٹی کو دلی کی راجمیتی سے کھدیڑ کر آزاد بھارت کے اتحاس میں سب سے بڑا جنادیش دینے کا کام کیا تھا آج سے چار سال پہلے آج مجھے لگتا ہے اس اتحاس کو دورانے کا سمیں آیا ہے آج ہمارا دیش جس دور سے گزر رہا ہے اگر یہ چناغ اگر یہ لوگ سوا کا چناغ ہم لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہرا پاتے ہیں اور میں اپنی بات نہیں کر رہا میں پورے دیش کی بات کر رہا ہوں تو اس دیش میں لوگ تنتر نہیں بچے گا ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس دیش کی جتنی بھی سواتیے سنسطہیں ہیں جتنی آٹو ناموس بوڈیز ہیں ان سب کو جس پرکار سے خطان کیا گیا ہے وہ بوڈیز کبھی ریوائیر نہیں ہو پائیں پچھلے چار سامنے ہم نے دیکھا کہ election commission ہو reserve bank of india ہو ڈھلنی police ہو income tax ہو cbi ہو ہر ایجنسی جو کینر پر بیٹھی سرکار کے آدھین آتی ہے یا آ سکتی ہے اس ایجنسی کا راجنیتی کرن گوا ارث ویبستہ کو برباد کر دیا گیا بیروزداری چرم پر ہے چالیس سال میں اور یہ بھارت سرکار کی ریپونٹ کہتی ہے کہ چالیس سال میں بیٹے چالیس سال میں سب سے زیادہ بیروزگاری کسی کے کارے کال میں دیکھے گئی تو دوہزار چودہ میں جو لوگ سبھا ہم نے چنی تھی جس پدان مکھلی کو ہم نے چنا تھا جس بھارتی جنگہ پارٹی کی سرکار کو ہم نے چنا تھا اس سرکار میں دیکھے گئے اس سے زیادہ پوری حالت آپ کے رستہ کی نہیں ہوئی اور جتنی بچے کچھ ہی حالت ہماری ٹھیک تھی وہ جی ایس ڈیو آر وڈ بندی میں ہمیں پوری طریقے سے برباد کر دیا اس دیش میں جن مولیوں کے آدھار پہ ہمارا سنبیدان بنا بابا صاحب نے جن پرنسپلز جس فاؤنڈنگ پرنسپلز کے آدھار پہ ہمارے سنبیدان کی رچنا کری جس آدھار پہ یہ دیش بنا جس آئیڈی آب انگیا کیاں بات کرتے ہیں آج وہ سب چیزیں کھت رہے ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کچھ بیجیتی والے کچھ کانگریس والے یہ کہیں گے کہ یہ تو عام آدمی پارٹی والے ہیں سی پی این سی پی آئی انہیں پارٹی والے یہ تو ہمارا بیروت کرتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس دیش کے سب سے بڑے نیائی دھیش اس دیش کے چار سب سے بڑے سپریم کورڈ کے ججز ایک پریس کانفرنس کر کر کہتے ہیں کہ اس دیش کا لوگتانتر خطرے میں بچا لیا وہ کہتے ہیں کہ دیش کا سنبیدان خطرے نے بچا لیا وہ کہتے ہیں کہ اس دیش کا میڈیا بک چکا ہے آپ بچا لیا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ چار سپریم کورڈ کے ججز کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو واسطہ میں اس دیتی بڑی خراب ہے اور ہمارے بچا لی دلی لوگ سما شیطر میں بھارتی جنتہ پارٹیوں اور کانگریس نے دونوں نے مل کر ہم سب کو بنیادی سبیداؤں سے بھور اٹھا آپ میں سے بہت لوگ جو شاید ہمارے بچا لی دلی شیطر میں رہتے ہیں جو سنکر بیار دیوگی بیٹی بنے گر آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے شیطر میں پانی سڑک نالی سیور ایسی بنیادی سبیدھا ایسی بیسی کمینٹیز پچھلے چار سال میں اگرم کیجریوال نے دیئے پچھلے سنتر سال سے یہ لوگ ہماری دیش کی ستتہ پر کابل سے یہ لوگ بنیادی سبیدھائی نہیں دیسے نبی پرتیشت علاقہ دکشنی دلی کا جس میں پانی نہیں آتا تھا آپ سوچیں دونوں داروں نہیں اس میں پانی پہ بات ہوگی کہ پانی کے نام پر چناو ہنے دیش ہیلتھ کے ایڈیوکیشن کم کن چیزوں پر چناو لڑتے ہیں ہم ابھی بھی پانی کے نام پر چناو لڑنے ہیں بھی پانی دے دیجئے کیونکہ ستر سال میں یہ نیتہ پانی نہیں دے سکے اور پچھلے چار سال میں ارم کیجریوال جی نے دکشنی دلی کے نبی پرتیشت علاقے کو جل بہت کا پانی دیا جس کی پرپائیوں آنے والے آتھ مینی میں کر دے بہت چانکی ہے پچھلے چار سال میں سواس ویبستہ اتنی بہتر کری بڑیہ اسپطال بنائے بڑیہ مہنگ لینک بنائے ہر دوائے دوائے دلی سرکار کی اسپطال میں مفت ہے اور بھرمان نہ کرے ہم میں سے کسی کے پریوار میں کوئی پریشانی آ جائے کوئی سواس سممندت پریشانی آ جائے تو آپ چنٹا مت کرنا دس لاکھ روپے تک تو آپ کی جیب سے ایک پیسہ نہیں لگے گا دیجری وال سرکار شکشا جگر میں ایسا کراتھی کاری کام ہماری سرکار نے کر کے دکھایا ہم نے دیکھا کہ آج بڑے بڑے امیر لوگ بڑے بڑے دیوکپتی اپنے بچوں کو نیجی سکول سے رکلوا کر دلی کے سرکاری سکول پر داخلہ کروا رہے ہیں اور آج امریکہ روح جاپان ملیشہ جیسے بڑے بڑے بکسید دیش اپنے اکھباروں اور میڈیا کے ماتھیم سے اپنے اکھباروں اور میڈیا کے ماتھیم سے یہ چرچہ کر رہے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹے سے راجے کی چھوٹے سے مکھی مکتری نے شکشا جگت میں ایسا کران پھکاری کام کرتے لکھایا بہت کام کرے ہم لوگ اپنے کام کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں میں پچھلے ایک سال سے دچھنے دندی کا آپچارک کورپٹ پربھاری ہوں سارا کام دیکھ رہا ہوں جنتہ کو بھی جاتا ہوں ہر گلی ہر گاؤں ہر مولے ہر پوچھے میں جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں اور اپنے کام کے نام پر ووٹ مانگتا ہوں بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جس جگہ سے چنام کر رہے ہو یہاں پر یہ بھلانی برادری کے لوگ ہیں آپ اس برادری سے نہیں آتے کوئی دوسرا کہتا ہے آپ اس برادری کے لوگ ہیں آپ اس برادری سے نہیں آتے آپ چنام کیسے جی کرو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہم عام آدنی پاتی والے کام کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں رام کے نام پر ووٹ نہیں مانگتے ہیں ہم جات اور دھرم کے عدار پر نہیں اپنے کام کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں جن لوگوں سے ہماری بچھری دنگے میں لڑائی ہے جن بی جی پی کے لوگوں کے سامنے ہم چنام لڑنا ہے ان کے پاس بہت شکتی ہے بہت 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 پیسہ ہے گنڈا گردی پیئے ہر پرکار کا پریاس کرا جائے گا اس جنام کو پرباہت کرنے کے لئے اپنی جی سمشت کرنے کے لئے مجھے اس بار یہ لگتا ہے اور میں پچھلے ایک سال کے انوبر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج تک بیشک گنڈا گردی اور بہت بہت بل کی راجنیتی ہمارے شیطر میں چلتی آئی ہو لیکن اس بار ان کے بہت بل گنڈا گردی بھن بل کی راجنیتی کا سپایا ہوگا دکھلی دنڈی کی جلتا کا پیار اور آشرباد اس بار چنام جیتے گا یہ بڑے بڑے بہت بڑے اور گنڈے اس بار چنام ہارے گا میں اپنے جیون کا پہلا چنام لگنے جا رہا ہوں میں کسی راجنیتک پریوار سے نہیں آتا میرے پریوار میں نہ آج سے پہلے کوئی راجنیتی میں تھا نہ ہی مجھے لگتا آج کے بعد آج کوئی راجنیتی میں آئے گا میں پیشے سے چارکٹ اکاؤنٹ ہوں اچھے خاصی لاکھوں روپے کی نوکری کر رہا تھا جب دیش میں انہا ہزارے جی کا آندولن ہوا میں سب کو چھوڑ چھوڑ کر اپنی نوکری چھوڑ چھوڑ کر اپنا ویرسائے اپنا کام چھوڑ کر آندولن کی آگمت ہوتا مجھ جیسے لاکھوں یوان نے اپنا پورا کریئر اپنا پورا ویرسائے سب چھوڑ چھوڑ کر آندولن میں جھوڑے پچھلے آت سال سے اردل کیجریوارٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں انہوں نے ہنگلی پکڑ کے راجنیتی میں چلنا سکھایا اور کئی مہتوپور پدوں کی ذمہ داری تھی مجھے پارٹی کا راشتے پروکتہ بنایا نیشنل سپوکس پرسل بنایا جس میں اپنے سے کئی لوگوں نے مجھے نیوز چینل پر بی جی بی کانگریس کے نیتاؤں سے دو دو ہاتھ کرتے دیکھا ہوگا مجھے راشتے کوشاہ بی شیعانی کی نیشنل ٹریجرار کی ذمہ داری دی تھی دلی سرکار میں مکھے منتری منی سزودیا کے ویٹی سلاکار کے طور پر فائنانچل ایڈلائزر کے طور پر کام کرنے کی ذمہ داری تھی لیکن اب جو ذمہ داری دی ہے وہ بہت چناتی پون ہے جو میں اکیلا نہیں نباس ان کا اور یہ باسطہ میں مجھے اکیلے کا چناب ہے بھی نہیں یہ چناب آپ سب کا ہے میں دکشنی دلی کا رہنے والا ایک سا دارا ایک سا ناغرک ہو جو بی جے پی اور کانگریس کی طاقتوں کو چیلنج کر رہا ہوں یہ چناب مجھے کھیلے کا نہیں ہے یہ چناب آپ سب کا ہے میرے پاس تو اتنا باہو پل اتنی سمپتی بھی نہیں ہے کہ میں چناب لڑسے ہوں ابھی دس دن پہلے انگریزی کے بڑے اکبار نے خبر چھاپی پرمکتہ سے چھاپی اس میں یہ لکھا تھا کہ دلی کے سارے کانڈیڈیٹس میں سارے پرکتہیشیوں میں سب سے امیر پرکتہیشی ہے بی جے پی کا بہتتن کمبیر اور سب سے گریب پرکتہیشی آم آدنی پارٹی کا راگو چڑھا تو میرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے میرے پاس سناب لڑنے کا پیسہ بھی نہیں ہے میرے پاس بہوبل شکتی جو ا Governmentر نیتاؤں کے پاس ہے وہ بھی نہیں ہے میرے پاس ایمانگاری ہے میرے پاس ایک جذبہ ہے میرے پاس ایک جنون ہے صاف ستری اچھی راجنیتی کو لانے کا دیش کی راجنیتی کو صاف کرنے کا اور جنتہ کو بنیادی صوبیدھائیں دینے کا جو میں پریاس کروں گا آنے والے پانچ سال میں دینے کی ویسے بھی دلی والے سوچ سمجھ کر من بنا کر ووٹ دیتے اور کمال کی بات ہے کہ ہم دلی والے ایک ہی بھارٹی کو چناف جتاتے ہیں ہر بار پتہ نہیں ایسا کیسے ہوتا کہ ساکیت کا نواسی بھی اور بادلی کا نواسی بھی ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیتا ہے ہاں پس میں بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سمجھ نہیں آتا پر ایک ہی پارٹی کو جتاتے ہیں دوہزار چار کے لوگ سبا چناف میں دلی والوں نے ساتوں سیٹے کانگریس کو دیتی دوہزار نو کے لوگ سبا چناف میں دلی والوں نے ساتوں سیٹے کانگریس کو دیتی دوہزار چوتہ کے لوگ سبا چناف میں دلی والوں نے ساتوں سیٹے بیج اپی کو دے دی اب 2019 کے لوگ سبا چناب میں ایک موقع تو ہمیں بھی ملنا چاہیے دی ایک موقع تو ہمیں بھی ملنا چاہیے اپنا کام کر کے دکھانے کا غلط تو نہیں کہہ رہا ہے جی چناب آگے ہیں ہمارے سر پر ہے آج سے پانچ دن بعد دلی میں چناب ہوگا مدان ہوگا بہت گرمی ہوگی اس دن روی بار کا دن ہے چھٹی بھی ہوگی بہت سکولوں کی گرمیوں کی چھٹیاں بھی شروع ہو جائیں گی شادیاں بھی بہت ہے اس دن اور میرا آپ سے اندرود ہے کہ گرمی شادی چھٹی ہونے کے باوجود بھی آپ سب بھاری سے بھاری سنکھیا میں اپنے گھروں سے نکل کر مدان کیجے گا اور ساف ستری ایماندار راجنیتی کے لئے بوٹ دیجے گا کیونکہ ساف ستری ایماندار راجنیتی ہماری بچھنی دلی کو بنائی گی میرا ایک اور مہتبکون بچار ہے جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کینز بار پردھان منتری کون بنے گا یہ نہیں پتا کسی کو نہیں پتا بی جی بی والوں کی بھی ہوا دھیلی ہے کانگریس تو ایسی دور میں نہیں کسی کو نہیں پتا پردھان منتری کون بنے گا تو اس بار ہم سب لوگ مل کر اپنے لوکل کینڈیٹ کو وہ ایسے وقتی کو چنے جو سکھ دکھ میں ہمارے پاس آئے ہمارے ساپ کھڑا ملے جس تک ہم پہنچ سکے جس کے پاس جانے میں ہمیں در نہ لگے بھائی نام بنے گا کون پس اتنا ہی کہنا ہے کہ چناب آگئے ہیں تو یہ لوگ ہمیں دھرم کے نام پر جاد کے نام پر باٹنے کی کوشش بھی کریں گے ہر چناب سے پہلے کریں دھرم کے نام پر باٹنے کی کوشش کریں گے جاد کے نام پر باٹنے کی کوشش کریں گے آج کل تو پرانت کے نام پر بھی بانٹ رہے ہیں ہمارے یوپی بھی آگ سے آئے لوگوں کو بھارتی جلتہ پاٹنے کی کچھ لوگوں نے انہی دکشنی دلی کی سڑکوں پہ دولا دولا کر پیٹا اور کہا تو لوگ واپس چلے جو تو پرانت کے نام پر بھی بانٹیں گے جاد کے نام پر بھی بانٹیں گے دھرم کے نام پر بھی بانٹیں گے پر میرا یہ بشواس ہے کہ اس بار دکشنی دلی کی جلتہ جاد دھرم اور پرانت کے نام پر ساماج کو توڑنے والی شکتیوں کو ہرائے گی اور ساماج کو جوڑنے والی شکتیوں کو جتائے گی میں آپ سب سے آپ کے پیار اور آپ کے آشرباد کی کامنا کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ پارا مائی کو خوب سارا پیار اور خوب سارا آشرباد اپنے اس بھائی اپنے اس بیٹے کو دیں گے اور جھاڑو کا بٹن دبائیں گے بہت بہت شکریہ جائید جائے بھارت راغب ساؤت دلی کے سارے چھاتروں ہواہوں سے آپ کو ہم یہ بھروسہ دلاتے ہیں کہ پچھلے پانچ سالوں میں جو لڑایا اس جگہ کے چھاتروں ہواہوں نے لڑا ہے وہ اس بار چناؤں میں آپ کو بھروسہ دلانے کے لیے وہ مہمت ہوگی اور آپ کو ہم یہ بھروسہ دلانا چاہتے ہیں اور ساؤت دلی کے سارے لوگوں سے پردان منتری چاہے جو بنے نارندر موڈی نہیں بنے پردان منتری چاہے جو بنے اس بار بھاج پاسے نہیں بنے گی دیر سو کروڑ کا دیش ہے یہ یہ دیش اس دیش کو کسانوں میں مزدوروں میں مہینوں میں دلیتوں نے چھاتروں نے ناجوںوں نے بنایا ہے ہم سے چلتا ہے یہ دیش اور پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے جو حملہ کیا ہے بھاج پاسے اس بار کا پردان منتری بھاج پاسے نہیں بنے گی اور لوگ سبہ میں تائے ہوگا کہ ہمارا پردان منتری کون بنے گا وہ بھاج پاسے نہیں ہوگا اس کے بار میں گل پناک کو انوائیٹ کرنا چاہوں گی جو ایکٹریس بھی ہیں اور ایکٹیویس بھی ہیں میں آج اس سبہ کو ایڈریس کرنے آئی ہے گول پناک نمشکار میں رادو کی کیمپین ٹیم کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے یہاں آمنتری کیا اور مجھے اس منچ پر آج لاکھی ہاں کھڑا کر دیا ہے جہاں مجھے آپ کے ساتھ روبرو ہولے کا موقع مل رہا ہے میرا پلان تو نہیں تھا راجویتک بھاشنبازی کرنے کا پر میں کچھ سوال ضرور اٹھانا چاہوں گی اور وہ سوال جو سب کیلئے بہت گہرے مانے رکھتے ہیں اور ان سے پہلے میں آپ کو ایک چھوپی سی کہانی بتانا چاہوں گی قریباً بیس سال پہلے میں یہاں پر اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ پچر دیکھنے آیا کرتی تھی اب وہ میرے پتی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دنوں بیس سال پہلے اور آج بیس سال بعد اس علاقے کا ہوئیہ ویسے کا ویسا ہی ہے تو ستر سال کی بات تو خیر میری میمری سے باہر ہے پر میں بیس سال کی بات آپ کے سامنے ضرور رکھ سکتے ہوں اور یہ کیوں سب کچھ ایسا ہی ہے کیوں چیزوں میں تبدیلی ابھی تک نہیں آئی ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہے یہ سوچنے کی بات ہے دو منٹ کے لیے اس کو ایک سائٹ پر رکھتی ہوں اور اب میں بات کرتی ہوں میری ایک اور بہت انچسنگ میمری کی وہ ہے جب میری پہلی بار راگہ و چندہ سے ملاقات ہوئی اور مجھے لگا کہ اگر اس وقت یہ پان سال عمر میں کم تھے مجھے نہیں پتا مجھے یہاں پہ ان کی عمر کی چچا کر بھی چاہیے یا نہیں پر جو ان کی آج عمر ہے اس سے پان سال کم عمر تھی اس وقت اور مجھے تب بھی تاجب ہوا کہ اتنی نازک عمر کے نوجوان جو اچھی نوکری جیسے باتا رہے تھے چارٹ اکاؤنٹن کی نوکری کیا کرتے تھے چھوڑ چھاڑ کر یہ راجیدی میں کیوں آگئے اور مجھے یہ کہتے ہوئے بلکل بھی سنکوچ نہیں ہو اور شمیندہ میں نہیں ہو کہ میں ان سے بہت پیڑت ہوں حالانکہ مجھ سے اور میں کافی سال چھوٹے ہیں پر یہ ایک مثال کا پردیک ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ جس چیز میں آپ وشواس رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو لڑنا ضروری ہے تو یہ تو رہی میری راگرک چڑڈا جی کی میموری اور پی دی آر ساکیت آنوپم نام تھا ابھی بھی نانوپم نام ہے ابھی بھی تو کھر یہ بہت اپگریڈ ہو گیا ہے ڈال بھی ہو گیا یہ سب ہو گیا پر آجو باجو کا علاقہ سامنے کا اسی طرح سے چل رہا ہے بہت سارے یہاں پلیس کے ساتھی بھی ہیں شاید 20 سال کی نوگری بھی ہوگی سر آپ کی میں نہیں جانتی کہ آپ مجھے سہمت ہے کہ نہیں پر میرے آنکھوں کے سامنے بہت کچھ نہیں بدلا ہے اور آج بھی ہم بنیادی باتوں بنیادی سوویدھاؤں کی بات کر رہے ہیں آج جب ہم 2019 میں کھڑے ہیں ہم کیوں پینے کے پانے کی بات کر رہے ہیں کیوں ہمارا جو الیکٹرال مدہ ہے کیوں شکشہ کے بارے میں نہیں ہے اور کیوں سواست کے بارے میں نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی سرکار کا سب سے بڑا جو دائتہ ہے سب سے بڑی جو ریسپالسیبیٹی ہے وہ یہ ہے کہ سب کو برابر کا ایکسیس دینا ایڈوکیشن میں شکشہ میں اور سواست ہوئے اور یہ ان کی ڈیوٹی ہے کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے کیوں زندگی میں جس طریقے کے موقع آپ کو ملتے ہیں وہ نربر اس بات میں ہے کہ آپ کس گھر میں پلے بڑے ہوئے کس طبقے سے آپ آتے ہیں یہ سوال کرنا ضروری ہے اور یہ سوال آپ تب ہی کر پائیں گے اگر آپ کے سامنے ایسا پرتریدی ہوگا جو آپ کے سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہے اور آپ کے سوال پارلیمنٹ میں لوگ سبا میں کھڑے کرنے کو تیار ہے تو میرا یہ نہیں ماننا ہے کہ یہ ایک پردھان منتری کا چناؤ ہے بہت جگہ ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ پردھان منتری کا چناؤ ہے یہ ایک پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے یہ ریپریزنٹیٹیو ڈیموکرسی ہے پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے یہاں پر ہم ہمارے پردھانیو کو چن کر ہمارا پردھانیو کرنے کے لیے لوگ سبا بھیجتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو چنیں جو ہمارے کو جواب دے ہوں گے اور بیسک سے بیسک بنیادی سوویدھائیں جن کے بارے میں رادعب جی ابھی ذکر کر رہے تھے وہ ہمیں ملنی چاہیے اور کیوں ہمیں ابھی تک وہ سوویدھائیں نہیں ملی ہیں اور کیوں ان سے وداوں کی بات نہ کرتے ہوئے مذہب کی بات کی جا رہی ہے دھرم کی بات کی جا رہی ہے جاک پرات کی بات کی جا رہی ہے کسی کی پتاجی کی بات کی جا رہی ہے کسی کی ممی کی بات کی جا رہی ہے کیوں ان مددوں پہ باد بھی باد نہیں ہو رہا مان لی جی آپ اس بات سے سہمت نہیں ہے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے شکشہ اور سواست سب کو برابط قدیہ جائے مان لی جی یہ بھی ایک بچار ہے پر اس کے بار میں واد واد تو ہونا چاہیے آپ بتائیں تو صحیح ہمیں کہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ شکشہ اور سواست آپ کے لئے پراریٹی نہیں ہے کیونکہ جب آپ شکشہ اور سواست برابر کا سب کو دیں گے وہ لوگ جو بڑے گھروں سے ہیں اور وہ لوگ جو اتنے بڑے گھروں سے نہیں ہیں ان سب کے بچوں کو برابر کے موقع ملنے چاہیے اور اس بات میں کوئی سنکونچ نہیں ہے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو کام ڈلی سرکار نے ان دو مددوں پہ کیا ہے اس کی برابری آج تک کوئی سرکار ڈلی کی ندھی کر پائی اور شاید کیونکہ میں راگف کا سمجھتر کر رہے ہوں تو شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں راگف کی فیور میں پریجنسٹ ہوں پر آپ مجھے بتائیے بھارت ورش میں کسی اور راجی سرکار نے چار سال میں شکشہ اور سواست کے مددوں پر اس سے ادھے کام کیا ہو اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیجئے یہ بنیادی مددہ ہے اور اس بنیادی مددے سے ہٹ کر بات ہر چیز کی کی جا رہی ہے بھٹانوں کی کی جا رہی ہے کرنی چاہیے پر جب آپ بیسک بنیادی مددوں سے آگے بڑھیں گے تب آپ دوسری چیزوں کی بات کرنے کے حدہ اگر آپ ہمارا سچ میں پردیت ہو کر رہے ہیں پر اگر آپ ہی بیسک سی اڈریس نہیں کریں گے اور ہمیں بار بار ڈائیوٹ کیا جائے گا کسی اور چیز پر کسی اور مدی پر کسی کے دھرم کے بارے میں کسی کے نام کے بارے میں کس نے نام کیوں بجی کیا چناؤں سے پہلے کسی کے دھرم اور مذہب کے بارے میں میرا یہ ماننا ہے کہ سرکار کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ آپ کو ایکوٹیبل ایکسیس ٹو ہیلتھ کیر دے جب یہ دے گی تب ہی وہ جابز کر پائے گی کیونکہ تب ہی جابز کریٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یہ مجھ زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں اگباروں میں سب ہے جن کو لگتا ہے جابز بہت کریٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے جن کو لگتا ہے نہیں کریٹ ہوئے وہ بھی ٹھیک ہے میں ان سے بیواد نہیں کرنا چاہتی میں صرف یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس لائق تو بنائیں کہ وہ جاب لے سکیں آپ تو جاب چھپ رہے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ تھوڑا پروگرام لے چل رہا ہے تو میں اپنی بات سکشیت میں رکھوں گی رکال جی بھی آئے ہیں یہاں پہ نادھک جی کا سمرتھر کرنے کے لیے اور میں یہ نہیں چاہتے کہ میں لمبا بول جاؤں اور انہیں بات کرنے کا موقع نہیں ملے پرچھوی جی مسکر آ رہے ہیں وہاں سے مجھے گھڑی تو نہیں دکھائی ابھی تک پر دکھانے کے تھوڑی دیر میں میں آپ لوگوں سے انرود کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سوال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں آپ کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے یہی سوال آپ کو اپنے سانسط سے کرنے چاہیے اور یہ سوال آپ اپنے سانسط سے کبھی کر پائیں گے اگر آپ ایسا سانسط چنیں گے جو ان بنیادی مددوں کے پرتی بچنبت ہیں بنیادی مدد آج ہم سیٹلائٹس بنا رہے ہیں اور بہت گھر کی بات ہے ہم سیٹلائٹس شوٹ ڈاؤن کرنے کی بھی کابلیت رکھتے ہیں بہت بڑی بات ہے سپیس وار پر بڑیہ ہے میں مانتیوں دیویلپمنٹ آدھونک الگ الگ طریقوں سے آدھونک طریقوں سے ہوری چاہیے بہت اچھی بات ہے پرنتو ہم بنیادی مددوں تو نہیں بھول سکتے ہیں لاسٹ جو لوگ دیلی ویجرز ہیں جو روز اپنی کمائی کماتے ہیں اور پھر اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں ان کی زندگی میں کتنی تبدیلی ہوئی ہے یہ سوال آپ کو کرنا ضروری ہے تبدیلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے پہلے سے سیچویشن بیٹر ہوئی ہے اور سراب ہوئی ہے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ بوٹ ڈالنے چاہتے ہیں یہ سوال آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے یہ سب سوال آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کیونکہ بوٹ ڈالنا ایک رائٹ ہی نہیں ہے آپ کی ڈیوٹی ہے اور اگر آپ اس ڈیوٹی کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اگر آپ اس ڈیوٹی کا پاننگ کر رہے ہیں آگے رکھنے پڑیں گے اور یہ زبان آپ کو اپنے سانسط سے جو آپ کا پدھیتو کریں گے روکسفہ میں کرنے پڑیں گے تو میرا آپ سب سے یہ انروت ہے آپ ایسے کردار کے لیے ووٹ ڈالیں ایسے شخص کے لیے ووٹ ڈالیں ایسے پردندی کے لیے ووٹ ڈالیں جو سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ رہے اور جو کمیٹڈ ہے جو بچن بد ہے انہی سب چیزوں کے لیے جو سرکار کی جو ایک سٹیج کی سب سے بڑی رسپانسگریٹی ہے پبلک ہیلت کے اور پبلک ایڈیوکیشن اور اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ بھاشن افتن کروں میں انروت کروں گی کہ آپ سب لوگ راغف چڑڈا کو بوٹ دیں ہمیں راغف جیسے نوجوان یونگ ہیڈسوم نو فینسمنٹ پر موسٹ امپورٹنلی کمیٹڈ ہارڈ ورکنگ ایتھکل اپرائٹ اور آنسٹ ایماندار لوگوں کے لیے بوٹ دیں ایماندار لوگوں کے لیے بوٹ دیں جات پراند پر بوٹ نہ دیں ایماندار لوگوں کے لیے بوٹ دیں جو آپ کے ساتھ کرنے سکندھا لگا کر کھڑے رہیں گے اور جو اون پنیادی سوویدھاؤں کو پروبائید کرنے کے لیے بچن برد ہے ناکہ اون لوگوں کے لیے جو آپ کو بانتنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ گل جس تاپوئی سے جس پشتتہ سے آپ نے اپنے بجار رکھے ہیں بیقیوٹوگل اوپرچنیٹیز اور سوشل جسٹس اور پبلک ہیلت اور پبلک ایجوکیشن کا ذکر کیا ہے میں کہنا جاؤں گی کہ سڈلی مجھے لگتا ہے کہ پبلک دسکورس پولٹیکل ڈسکورس بدل رہا ہے اس کا ستر اونچا ہو رہا ہے آپ وہ پرانے مدت ڈسکورس دہیں کہے جاتے ہیں اب ہر وہ بات کی جاتی ہے جس کا سمبھر میری اور آپ کی زندگی سے ہے اور آماندھی پارٹی کی وہ ہر ایک بادہ سچا ہے آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آنے والے سمیں میں ہم اچھا کام کرتے رہیں اور اب آپ کی انتظار کو اور نہ بڑھاتے ہوئے میں پرکاش راڑ جی سے اندراث کروں گی کہ وہ آئے اور اس پین کو اٹریس کریں نمسکار ایسے ہاں کو اکی پاندہ بہت دیر سے سن رہے ہیں ایک آدمی کے بادے میں جو آم کھاتا ہے کتنے لوگ بھول رہے ہیں آم کھانے والے کے بادے میں ہم بھی آم کھاتے ہیں بھئی اتنا خاصیت کیا ہے ایسا آم کھانے والے میں یہ آم آدمی کا بھی کھاتا ہے ہوئی پراؤکم ہے چلو مجھے بھی کاریاں دیتے دیتے میں بھی تھک چکا ہوں اس کے بارے میں میرا ہندی کو معاف کرنا میں ہندی اکنچہ نہیں جانتا ہوں اسی لئے من کے بات نہیں بولتا ہوں میں چلو جن کی بات بولتا ہوں سب سب جانتے ہیں اگر آم آدمی جو یہاں ہیں ان سے بات کرنے کے لئے آیا ہوں پہلے یہاں کیوں آیا ہوں میں میرا کیا رشتہ ہے دلی سے میرا کیا رشتہ ہے عام آدمی پارٹی سے اور آدمی چکا سے رشتہ ہے ان کا سوچ سے رشتہ ہے میرا کیا اب ان کے جیوال جو ہے مجھے ایک رکتی میں یہ ایک سوچ ہے اس دیش میں جن مدے پہ وہ لڑ رہے ہیں اور یہ ایک پارٹی ہے جو ان کی ریپورٹ کا ایک سے لے رہے ہیں لیکن یہ ایک عام آدمی عام کھانے والا ہے دیش بکتی کے بارے میں بانٹ کر رہا ہے ان کا دیش بکتی کب ہے ان کا date of worth میرا پاس ہے RSS PGA port یہ جو عام کھانے والا ہے نا ان کا date of worth ہے میرا دیش بکتی کا 1947 آبیس پتی اس سے پہلے یہ لو تو پھٹیش لوگوں کی بھوٹ لکھر ستے ہیں یہ لو یہ جو RSS آپ جو بول رہے ہیں Patel صاحب نے ان کو بین کیا تھے کہ آپ آتنکو آدھی بکتی ہے بھئی تو انہوں نے بھیک مانگاتا ہم چناؤں نہیں کریں گے we will not be in politics اور ان لوگوں کے بارے میں کوئی دیش بکت ہیرو نہیں ہیں اسی لئے کیڈناپ کر رہے ہیں Patel کو کیڈناپ کر رہے ہیں پتے لوگوں کو کیڈناپ کر رہے ہیں تین ہزار کروڑ کا سٹیٹیو بنا کے اور اس کے سامنے سے بھی دیکھیں بھگت سنگھ کو کیڈناپ کر رہے ہیں بھگت سنگھ ان کے خلاف تھے دیکھیں دیکھیں کہ جب آپ کو کیڈناپ کر رہے ہیں آپ آدمی پردان پر مانتر کو چھنا پر کر رہے ہیں بیسک کانسٹیٹوشن میں جو ہے کولی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے اس میں ہر کانسٹیٹوینٹسی کی امیدوار جو ہے آپ کی ریپرزنٹیٹیو جو ہے آپ کو صرف یہ جاننا چاہیے کیا اس کو آپ کی سمسیاؤں کا پریچہ ہے کیا اس کو آپ کی سمسیاؤں کے بارے میں کچھ vision ہے کیا آپ کا پتنی بھی بن سکتا ہے 130 crore Indians and 90 crore voters 543 parliamentarians these people have to come together آج پانی کے مدھے کے دوارے میں باندھ کر لیا ہے میں بھی لگ رہا ہوں Bangalore Simpson سے اور میں جا رہا تھا ایک سلم میں چوٹا سا ڈرم ہے اور ون لیڈی ایک عورت یہ دو لیٹر ون ایڈ آف لیٹر کی پیپسی اور یہ باٹلز دیتا ہے نا پلانسٹک باٹلز ایک بیس تیس کلیر کر رہی تھی میں نے کچھ ہے کیا ہے اس کو کیوں کلیر کر رہے ہیں آپ میں پتہ نہیں ہے پانی کب آئے گا اتنے سالوں کی راجنیتی میں اتنے سالوں کی یہ political parties لیتا ہونے ہیں یہ انسان کو جب پیاس لگتا ہے تو اس وقت پانی بھولنا چاہیے اس وقت ایک گلاس پانی کے ضرورت پڑتی ہے دیت جار دن بات کے بات کے پیاس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیا حال پہ رکھیں اور ان مدعوں پہ نہیں لڑ رہے ہیں لوگ روزگار کے بات کرتے ہیں لوگ آج سمجھنا چاہیے اس دیش میں کیوں ایسا ہو رہا ہے ایک رائل ہوئے ٹلرک کے ایک روزگار کے لیے ایک ہسار ادیو کے لیے لاکھوں نوجہوں نے اپلیکیشن کرتے ہیں وہ میکانیکل انجینئر سے ہیں تو میں نے پوچھا یہ دونوں پاتیوں سے کانگریس اور ویجے پی کی جو وقتہ تھے جو یہ میٹنگ میں پوچھا روزگار کا مطلب کیا ہے بھئی tell me what is a job روزگار is not something to make your hand and mouth meet سلس بھوک ہٹانے کے لیے یہ ہے روزگار ایک آدمی کا بھاشا ہے اس کا استیتو ہے and it is a relevance of a human being on this earth اس کا پرستوتہ پرستوتہ پرستانگیٹہ پرستانگیٹہ ہمیں 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 کہ اس سے کیسے روزگار کی ضرورت ہے اس دیش کو اس کو تیار کرنے کا سوچیں نہیں ہے اسی لئے میں آپ اور عام آدمی پارتے کے ساتھ ہوں کہ next generation کیلئے سوچنے ہیں یہ لوگ محلی کہ بہت ہی امپورٹن چھنا ہے کیونکہ آپ سب لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے اور یہ میسوس ہونا چاہیے چھنا میں کوئی نیتا یا کوئی راجکی یا پولٹیکل پارٹی جیتا نہیں یا ہارتا نہیں ہے جب آپ صحیح نہیں چھناتے ہیں تو آپ ہارتے ہیں جب آپ صحیح چھناتے ہیں تو آپ جیتے ہیں یہ عام آدمی کا جیت اور ہار کی مثال ہے معاملہ ہے تو ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کون کڑا ہے پارٹی نہیں کیا اس کو ہمارا سمسیا کے پرشے ہے کیا اس کا دل میں ہمارا درد ہے کیا اس کے پاس ویژن ہے سچا ہی ہے کیا ہماری جو آواز ہے وہ پارلیمنٹ میں آئے گا کی نہیں ہے کیونکہ اتنے سالوں سے دیکھیں ہیں لاکھوں اوٹ لیتے ہیں اور ایک پارٹی کا ایک اوٹ بن جاتے ہیں آج دیکھیں یہ جو عام کھانے والا ہے نا اس نے کہا تھا کہ میں کانگریس مکت بھارت بنائے ہوں گا لیکن سچ ہے یہ بیجے بھی مکت بھارت بنایا ہے کیونکہ آج کل بیجے بھارت نہیں کرنا ہے موڈی سرکار موڈی کا سرکار پانچ سو جو ٹینڈیڑک سے ان سے مک دیکھو مجھے دیکھو میں چالنج کرتا ہوں اتنے لوگوں کیوں کڑا جانا ابھی خود کڑا ہو جاؤنا یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں دیکھئے اور اس موڈے پہ ہمیں بول رہے ہیں جو پرگیا تھاکور جو ہے whose terrorist accused ان کا چھناو کرنے لیے بول رہے ہیں کسی لوگ چاہیے ہم کو سمسط میں جو شراب دیتی ہے جو شراب دیتی ہے اور کس کو ایک اماندار پولیس آفیسر کو ایک شہید کو تو اگر شراب دینا ہی تھا تو اس terrorist کو دے بھئی اب بول رہے نہیں گورنمنٹ خودتے پہ پروو نہیں ہوا رہے بہت یار شیز آوٹ آن بیل آن ہیلت ریزنٹ اور اے آم کھانے والا بول رہا ہے ان کو من دیکھو مجھے دیکھو بہت دینجرس ہے یہ سروہ دکھار ہے ایسے نہیں چلے گا اس دیش کے سکر کی باتوں پہ مند آئی ہی آم کو نہیں کسی اس کو گالی دینے سے کوئی پروبلم نہیں ہم خود کو گالی دینا ہے کیونکہ اس دیش میں برشت آچار کا نان گاورننٹس کا روٹ کلاوز ہے ہمارا الیکٹرال پروسس اس کو ایک دنڈا برا کے رکھے ہیں لوگ برینڈنگ بنا کے رکھے ہیں لوگ ہم میجورٹی ہیں ہم آدمی جو ہیں یہ لوگ جو مینورٹیز ہیں ہم چھوڑنا چاہیے ہمارا پیسہ ہے آم آدمی یہ سوچنا چاہیے جو سمسد بنتا ہے اس کا تن کا ہمارا پیسہ ہے اس کا دنڈی کا بندنا ہمارا پیسہ ہے اس کا فلائٹ چارجز ہمارا پیسہ ہے اور ایک بار سمسد بن گیا تو مرتے دم تک اس کا پینچن ہمارا پیسہ ہے ہم کو یہ پوچھنا ہے باقی پیسہ کیا ہو رہا ہے روچگار کیا ہوا پانی کیا ہوا شکشن کیا ہوا ہیلت کیا ہوا ایک پوچھنا ہے ہم کو غلامہ کے بارے میں بات کر لیں ہاں غلامہ جب ہوا تھا پورا دیش کی ایک ہوا تھا اور ہم نے کہاں ہم پہامی کے ساتھ ہیں اس سرکار کے ساتھ ہیں اگر متر پ پہ لگ رہے ہیں تو آپ ریپورٹ کا ا�ر لو کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں بات کرو روزگار کے بارے میں بات نہیں کریں گے کسانوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے شکشا کے بارے میں بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ہمارا نظر ہٹانا چاہتے ہیں تو understand چنگ کرتا ہے ایک چونگ کرتا ہے سمجھ لو اللہ بننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ بنتے ہی رہیں گے بن چکے ہیں آج سوچیں ایک پارٹی ہے ایک آدمی ہے ایک سوچ ہے عام آدمی پارٹی جو کام کر چکے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس لیے میں آیا ہوں کیونکہ وہ میرا ذمہ داری ہے کہ اس دیش میں میرا ملک بھلائی کے بارے میں جو بھی سوچتا ہے ان کا ساتھ دینا ہے مجھے اور عام آدمی پارٹی کو یہ بھولنے آیا ہوں اس دیش میں اگر آپ اچھی چیز کر رہے ہیں اس ملک کے پھونے پھونے سے آگے ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور اسی لیے میں کڑا ہوں کہ دیش کو بھولنے کے لیے ایسے سوچ کو چیتا ہو ایسے لوگوں کو چیتا ہو یہ چاہیے مجھے میرے بھی ماننے آیا ہوں ڈلی لوگوں سے آپ جو چار سال سے ایک سنچنڈ ایک سنسیشن ایک سنکھرش کی مومن جو شروع ہے اس کو جاری رکھے ہم کو سٹیٹھوٹ چاہیے ڈلی کا سٹیٹھوٹ چاہیے ہم کو ہمارا پیسہ ہم کو چاہیے ہمارا کیونکہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جن کو اور ایک ساتھ دینا ہے مور پاور آپ سمجھدار ہیں سوچئے کسی کے باتوں پہ مت آئیے کیونکہ یہ آپ کی جیت اور آپ کی ہارت کی سوال ہے آلی رے آلی آم آدمی کا باہر ہی آلی شکریہ پاکاش اور رکھر تو پتہ نیمد میں بہت پرحابت ہوئی آپ کے بچانے سے اور آپ کی ہندی باکہ بہت اچھی ہے سا ساتھیویں ایک بار ہم کو ستے دھوٹ چاہیے اور اس کے بات آخری سپیکر میں میں ان سے گزارش کروں گی بہت بریفلی کیونکہ ہمارا ایک اور پروگرام ہے تو احزاج کو پلانا موسیقی